بی جے پی اور آر ایس کے کارے کرتا ہوں سے بدت کاریوں سے کہ اگر آپ اس دیش کے اندر ملک کے اندر منوسمرتی لاغو کرنا چاہتے ہو سمیدھان کو جلانا سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہو تو میں بتا دینا چاہتا ہوں گھلے مند سے بھیم آرمی بھارت ایک تمیسن بھائی چندر سے گھر آجات کے نیتوک میں کہہ دینا چاہتی ہے کہ تمہارے باپ کے باپ کے باپ میں دھمنی جو آپ اس سمیدھان کو بدل سکو بھیم آرمی بھارت ایک تمیسن ڈلی پردیش کی یونٹ نے یہ تے گیا بی ایڈوک ایک بھائی سرجی سمرات کے نیتوک میں کہہ ہم سات دن تک ڈلی میں گھوم گھوم کر سمیدھان کا فرچار فرشار کریں گے میں دھنیواد کرتا ہوں بھائی چندر سے گھر آجات کے اس فرچار کو میں دھنیواد کرتا ہوں بھائی سرجی سمرات کے اس نیتوک کو کہ جنہوں نے دیس کی راجدھانی دیلی میں ہر پرکتے ایک لوگ سوہ میں ایک دن رہ کر کے گھوم کر کے گھر چھوڑ کر کے بیس پچھوز ہمارے ساتھیوں نے پوری دلی کی ستر بیدھان سباؤں کی ساتھ لوگ سباؤں میں گھوم گھوم کر کے سمیدھان کو باٹنے کا کام کیا ہے ہم کو سمیدھان کو پڑھنا پڑے گا ہم کو سمیدھان کو سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ منوبادی لوگ سمیدھان کو جلا کیوں رہے ہیں یہ لوگ آرکشن کا بروت کرتے ہیں یہ لوگ آرکشن کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ سمیدھان کو گالی دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس منجھ کے ماتھی ہم سے جواب دیں یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارے کرتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آرکشن سے ملک پیچھے چلا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ستر برس پہلے اس ملک کے اندر آرکشن نہیں تھا آپ نو سو برس سمجھ رہے جو کہ مغلوں کے غلام رہے تب تب کوئی آرکشن نہیں تھا تب کیوں مغلوں کے غلام رہے تب آپ کی تلواروں پر کیوں دھار نہیں تھی تب آپ کیوں ریلے مغلوں سے جا کر کے کیونکہ آپ کا روٹی وٹی کا بیوبار چلتا ہوں کے ساتھ میں آپ نے جو تھا دیتی راج لے لیا آپ کو اکور کو دھماد بنانے میں کوئی دکت نہیں تھی نو سو برس مغلوں کے غلام رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرکشن کی بجھے سے دیس پیچھے جا رہا ہے آپ ڈیڑھ سو برس انگریزوں کے غلام رہے تب تو اس ملک کے اندر آرکشن نہیں تھا تب بھی آپ غلام رہے ستر برس ہوئے مہتر اس دیش کے اندر آرکشن کو لاغ ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب سارے ساتھیوں کو کہ تین تین یود آ جاتی کے بعد اس ملک نے پاکستان کے ساتھ لڑے اس دیش کے اندر آرکشن تھا تو ہم تین تین یود پاکستان سے جیتے ہی آرکشن کی بہرمانی تھی کہ ہم کو بھی اتکار تھا اس دیش کے اندر سستر اٹھانے کا کیونکہ یہ جو لوگ تھے جو مڈھیور لوگ تھے جن کو لڑنا چاہیے تھا اس ملکی کی رکشہ کے لیے وہ تو روٹی اور وڈھی کا بھیوبار کر کے انگریزوں کے اور مغلوں کے سامنے اپنا پگلی باندھ کر کے پانی بھرنے کا کام کرتے تھے سمانی ساتھیوں بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو لیکن میں اپنی بات کو یہی برام دیتے ہوئے ہمارے بیچ میں کئی یوبہ ساتھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی آئیں گے اور اپنی بات رکھیں گے میں اگلی اپنے بات میں ہمارے بیچ میں جنگ ساتھی ہیں پرنس بھائی آئیں گے اپنی بات رکھیں گے پرنس بھائی آئیں گے آو آو کوئی چلیے میں نیچے سے شروع کرتے ہیں ہمارے بیچ میں ایڈوکیٹ منو سمراد کی ہے